بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چیک پٹی ڈالچنہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا یوڈیوب چینل شاہین سکوکنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈالچنہ کے لیے جو اجزاء ضرورت ہیں وہ جی ہے دالچنہ اوپنی ہوئی ایک کلو چارٹ مسالہ دو کھانے کے چمچ لار میرچ پاورڈر تین کھانے کے چمچ ہلڈی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سپیز زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اور ادرک لیسن کا پیس دو کھانے کے چمچ اور اسی بھی ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک میں شامل کر دیا ہے اور ٹوماٹر چار عدد کٹے ہوئے پیاس دو عدد میڈیم سائز میں کٹے ہوئے آئیل آدھا کپ اگر گریوی اچھی اور گاڑی بنانی ہونا تو آدھے پیاس پرائے کرنے اور آدھے پیاس پھوٹنے اسے گریوی اچھی اور گاڑی بنتی ہے اور میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے آدھے دفن کے بیس میں میں نے آدھے پیاس پھوٹ دیئے تھے اور آدھے نفرائے کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ ڈال اچھی کاملی کی ہونے چاہیے کیونکہ ڈال اچھی کاملی کی ہو پھر بھی آپ کو سلی کر لیں کہ آپ ساتھ سر کے ڈال اکمار کیا کریں کیونکہ جب آپ ساتھیں تو موں میں پھر بجائرہ نہ آئے کیونکہ جب موں میں پھر جگزن بجائرہ آدھے تو ساتھانے کا مزہ ہی نہیں رہتا اب پیاس سوائے ہو گئے آپ ہم اس پر ٹماٹر شامل کریں گے کیا زیادہ پھر بھی رکھیں کہ ہم اس پر ٹماٹر شامل کریں زیادہ پھر جاتے ہیں جب ہم ساتھ ساتھ رکھیں تو ساتھ ساتھ رکھیں ساتھ ساتھ رکھیں تو اچھے ہم دکھوں گا بھر بھی آپ کو ایسے ہی مزہ دور خانہ مزانہ ساتھ رہے گی ساتھ رکھوں گی اس لیے مجھے چیز کوڑھ کریں میرے چینل پہ سبسکرائب کریں اور میرے کی ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اپنی رائے کا احزار کمنٹ بہت سے ضرور کیا کریں یہ اگر اپنی کونس کی ہونے ساریے ویڈیو کو سکت مت کیا کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو میں بہت امیدن ہوتی ہے اب تماؤٹر ساک ہو گئے ہیں ہم ادھر لیسن کا پیش شامل کرتے ہیں اب بہت دیکھیں کہ میں نے پیاس بھی دھوکے ہیں ہی کو تک آر پیشت کریں بہت دہت دیکھیں اگر جب سپ پر سپ شامل کریں کیونکہ اگر ایک سات ہی شامل کریں تو وہ کھانے وہ مدتبہ نہیں رہتا اس لئے سپ پر سپ اگر سپ پر شامل کریں تو آر کہ اس کے بعد ہم پر شامل کریں گے اس کے بعد بلدی پاورٹر شامل کریں گے اس کے بعد دھنیا پاورٹر شامل کریں گے میلانویچ سلدی اور دھنیا پاورٹر شامل کرتی ہیں اس کے بعد باہر سے نہیں کھلے نہیں تو ان میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ریسی بھی خراب ہو جاتی ہے جب تھوڑا سا رسالہ بھون جائے گا پھر میں اس میں شامن کروں گی چارٹ ہنساں چارٹ رسالہ میں گھول کے شامن کروں گی کیونکہ اس میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں یہ نیشنل کی ہے اس وجہ سے جب تھوڑا سا رسالہ بھون جائے گا پھر میں شامن کروں گی چھوڑا سا رسالہ بھون جائے گا پھر میں شامن کروں گی چھوڑا سا رسالہ بھون گیا اور اسے نائیں گے وہ platform کا س ancestors پناتا ہے میں م questarوں گا پھر میں Lead صلی اللہ میری چھوڑا سا رسالہ اگر آپ کا اگر آپ کو پناتے ہیں کہ یہ ہے کہ انها اگر آپ کو پوشیست nước کریں جب تھوڑا سلٹا سا رہتے ہیں جب میں نے بھی اُبال کے شامل کیئے اب ہماری چٹ پٹی دار چنہ پک چکی ہے اب اس میں تین چمس سفے سرکے کے شامل کریں گے اور ایک چمچ سویا ساس اور دو چمچ چیلی ساس دو چمچ سسرف اب ہم جانتے ہیں آپ سفیز ہیرہ شامل کریں گے سفیز ہیرہ پاورڈر ہے آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے اور ہماری چٹ پٹی ڈال چنہ کف چکی ہے ہماری چٹ پٹی ڈال چنہ بلکل تیار ہوگی ہے اب ہمیں اسے پریٹ میں سارپ کر دیں آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنا ہے تو اس لئے تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو اسے دیکھا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے اس لئے سفائی کا خاص کیا رکھا کریں ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لئے سفائی کا خاص طور پر کیا رکھا کریں تو اسے بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا میرے چینز با بس درمی سبسکرائب کیجئے گا مجھو دیجئے جاگز و دا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی